السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ان سترہ ایم پوائنٹ پر بات کریں گے جس پر عمل کرنے سے آپ اپنی زندگی کو خوشکوار بنا سکتے ہیں آپ کا محبوب آپ کو بہت زیادہ یاد کرے گا اور اس کے دل میں آپ کے لئے محبت بھی بہت زیادہ ہوگی سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ رابطے کا ذریعہ بن جکے ہیں تمام لڑکیوں اور لڑکوں کو چاہیے کہ وہ بہت کم بات کیا کریں بہت زیادہ بات نہ کیا کریں کیونکہ آپ جتنی زیادہ کم بات کریں گے اسی طرح تے آپ کو جو محبوب ہوگا وہ آپ سے بات کرنے کی خواہش رکھے گا آپ کو فری ہونے کا انتظار کرے گا جب آپ فری ہوں تب آپ ذکن سے بات کیا کریں اور رابطے کا ذریعہ تھوڑا کم رکھا کریں دوسرا ایم پوائنٹ ہے کہ اسے انتظار کروائیں انتظار کروانا ایک اچھی عدد ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے محبوب کو آپ انتظار کروائے کریں مختصر بات کیا کریں ایک ٹائم اپنا بنا لیں بات کرنے کا اس ٹائم پہنا بات کیا کریں تیسرا ہمارا ایم پوائنٹ ہے کہ گفتگو ختم کرنے میں پہل کریں جی تو ہمیں گفتگو ختم کرنے میں پہل ہی کرنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے مصروف ہیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنے طرف سے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بیزی ہیں اور آپ مصروف ہیں آپ مزید بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بات میں بات کریں گے چوتہ ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر احتیاط کر کے جائیں جو یہ ہاں تو بالکل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ جب بھی جاتے ہیں جب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہی آپ کو جانا چاہیے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو محبوب ہے اس کی نظر آپ پر ہے تو آپ کو اپنی عزت برقرار رکھنی چاہیے پانس پہ جو ہمارا ایم پوائنٹ ہے کہ اچھی خوشبو کا استعمال جی تو بالکل اچھی خوشبو کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے آپ کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ جب آپ اپنے محبوب کے ساتھ ٹائم اسپین کرتے ہیں تو آپ کی خوشبو آپ کے بعد بھی رہے اور آپ کا ایک اچھا احساس آپ کے محبوب کا فیل ہوتا رہے چھتا ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ پر اسرار بنیں جی ہاں تو پر اسرار بننا چاہیے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو اعتماد والی ہو ہمیں کوئی بھی غلط میں آنی والی بات نہیں کرنی چاہیے ساتھوہ ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی کوئی چیز پھول جائیں جی ہاں تو بالکل ہمیں جب ہم اپنے محبوب کے ساتھ ٹائم اسپین کرتے ہیں تو ہمیں اپنی وہاں کوئی چیز پھول جانی چاہیے ایسا کرنے سے جب ہم اپنی کوئی چیز پھول آتے ہیں ہمارا محبوب ہمیں یاد کرتا رہتا ہے اور ایک بہانہ سا ہو جاتا ہے آٹھوہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے اپنے ہاتھوں کی پنی رش کھلائیں جی ہاں تو بالکل ایک مرد یا دل کا جو راستہ ہوتا ہے وہ پیٹ سے ہو کر گدرتا ہے تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کھلایا کریں نوہ ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے فیصلوں میں ازاد رہیں جی تو بالکل ہمیں اپنے فیصلوں میں ازاد ہی رہنا چاہیے دسوہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو وقت دیں جی تو بالکل ہمیں اپنے دوستوں کو وقت ہی دینا چاہیے ہمیں ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ پر ٹائم سپینٹ کرنا چاہیے باروہ ہمارا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی صورت پر توجہ دیں تو بالکل مرد حضرات کو چاہیے ایسی صناعت خواتین کو چاہیے کہ اپنی صورت پر توجہ دیں کہ انسان اپنی پرسنالیٹی کے وجہ سے ہی اٹریکٹ کیا جاتا ہے اپنی باتوں کے وجہ سے ہی اٹریکٹ کیا جاتا ہے باروہ ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ دوسری لڑکیوں سے بہتر رہیں جی تو بلکل دوسری لڑکیوں سے آپ کو بہتر ہی نظر آنا چاہیے اپنی بہت نظر کیئر کرنی چاہیے بنا سوار کے رکھنا چاہیے تیرہ ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ یادگار لمحات چھوڑیں جی ہاں تو ان کو جب آپ سارا تفریح پہ جاتے ہیں تو اپنی محبوب کے ساتھ اپنا یادگار لمحات کو چھوڑنا چاہیے یہ ایک بہت اچھی بات ہے بہت اچھے لمحات ہوتے ہیں جب فیوچر میں آپ ان کو یاد کریں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا چود ہمارا ایم پوائنٹ یہ ہے کہ اسے اپنا کام کرنے دیں کام کرنے کا دوران اس کو کبھی بھی ڈسٹرپ نہ کریں جب وہ کام سے فری ہو جائے پھر سکون سے اپنی بات کریں سولوہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ محبت نہ دکھائیں جی ہاں تو زیادہ محبت دکھانے سے آپ کے لئے ہی نقصان ہوتا ہے ایک عورت کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایک مرد کو یہ فیل نہ کروائے کہ وہ اس کے بغیر نہیں جیت سکتی ہے اور اس کے بغیر اس کو گزارہ بالکل بھی نہیں ہے سولوہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائم سپنڈ کریں ٹائم سپنڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کبھی کبھار ہمیں ٹائم سپنڈ کر لینے چاہیے سارا تفریہ پہ جانا چاہیے ایسا کرنے سے خوشخواہ ریلیشن رہتا ہے اور ریلیشن ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے سترمہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ سارے اختیارات اسے نہ دیں اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کو نہ دیں کبھی اس کی سن لیں کبھی اپنی منوالیں اسی طرح سے ہی آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے انفارمیٹی بھی رہی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو قائل درور ویڈیو کو لائک کر لیجی اور اس کے ساتھ ہی چانل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجی ملتے ہیں پھر نیس ویڈیو میں اللہ حافظ